بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے ہماری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل کیک اٹھاک ہوں آج ہی حاضر ہوں آج میں اپنے نیو بلوگ کے ساتھ اور آج کا بلوگ جو ہے میں نے سہری سے ہی سٹارٹ لیا تھا آپ لوگوں کو یہ بلوگ کا پی لیٹ مل رہا ہوگا بھر یہ ہے کہ میں نے کہا چلے میں جلدی سے شیئر کر دوں ایسا نہ ہو کہ یہ بلوگ رہ جائے اور ٹائم نکل جائے تو سہری میں میں ابھی سہری سے پہلے مطلب دو بجے کا ٹائم تھا یہ رات کا اور میں آٹا گھن رہی تھی آٹا گھننے کے لیے جب مجھے چار پنچ روٹیوں کا آٹا گھننا ہوتا ہے نا تو یہ جو آپ گیجٹ دیکھ رہے ہیں میں اسی سے گھن لیں تو یقین کریں اس سے کوئی میری زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے اتنی کوئی سمپل ہو گئی ہے میں نے یہ دراز سے آرڈر کیا تھا اور اس سے اتنا اچھا کوئی آٹا گھن جاتا ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں یہ لینے میں تو ضرور جا کے آپ لوگ اسے بائی کیجئے گا اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کی پرائز بھی کوئی زیادہ نہیں تھی پائیف تھارٹی روپیز تھی اور ترین ون سٹور دراز پہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو دراز جو ہے بہت اچھے اچھے گیجب جو ہے سیل لگاتا رہتا ہے تو جب بھی سیل لگتی ہے اور آج کال تو دراز کی ہر طرح بھی سیل چل رہی ہوتی ہے تو میں نے یہ آرڈر کر کے منگ آئے تھے اچھا یہ ساتھ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں آئل سپری کی بوٹل اور اس کی کالٹی بھی بہت اچھی یقین کریں ان کی کالٹیز اتنی اچھی جتنے پرائز نہیں اتنی اچھی ان کی کالٹی مجھے بہت پسند آئے تو میں نے کہا چلیں میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھا اس کے بعد ہو گیا تھا سہری کا ٹائم اور سہری کے لیے میں فیلحال یہاں پہ بنا رہی تھی پرائٹے تو پرائٹے بنانے بنانے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا کیونکہ اتنے زیادہ تو بنتے نہیں ہیں دو سے تین ہی پرائٹے بن رہے ہوتے کیونکہ اتنے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے اب ظاہر ہے اس طرح سے ہماری عادت بن جاتی کھانا وغیرہ شروع شروع ہوتا ہے کہ آپ کو بہت شوق سے آپ ہر چیز کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں بس جس طرح سے روزے گزرتے جاتے اسی طرح سے آپ کا کھانا پینا کم ہوتا جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں پرائٹے وغیرہ ریڈی کر رہی تھی میری بیٹی کے لیے میں نے چینی والا پرائٹا بنایا تھا اور اپنے لیے میں نے روٹی بنائی تھی اور ہزبنٹ کے لیے میں نے اس طرح سے پرائٹے بنا دیئے تھے سب سے پہلے تو بہت زیادہ معذرت کہ آج آپ کو میری وائس آور میں کافی زیادہ شور شرابہ مل رہا ہوگا ایکچلی میں وائس آور کر رہی تھی بہار اور بہار اتنا زیادہ شور شرابہ ہو رہا کیونکہ آپ لوگ جان نہیں جانتے کہ آج جو ہے چانرات ہو چکی اور میں وائس آور جو ہے نا ابھی کر رہی ہوں بس تیاری چل رہی تھی میری باہر جاننے کے لیے تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے میں بلاغ اپلوڈ کر دیتی ہوں دین میں باہر جاؤں گی کیونکہ چانرات ہے آپ جانتے ہیں کہ چانرات کی جو تیاریاں ہیں بڑی زور و شور سے چل رہی ہوتی ہے تو ابھی مجھے لے کے جانا تھا اپنی بیٹیوں کو جو مہندی لگوانے کے لیے اور اس کے بعد کچھ چیزیں مارکٹ سے لینی تھی تو میں نے کہا چلیں بیٹیوں کو جو اور میں نند کی طرف چھوڑوں گی جب تک وہ لوگ پہندی وغیرہ لگا لیں گی اور میں جو ہوں جا کے اپنا جو سمان مجھے لینا ہے وہ لے لوں گی کیونکہ کل جو ہے میری نند کی طرف میری دعویٰ تھے مطلب عید کا جو پہلا دن ہے ویسے تو وہ کراچی میں ہوتی تھی تو میری امی کے ہماری دعویٰ تو ہوتی تھی ہم سب بہنیں اپنی امی کے جمع ہو جاتے تھے اور وہ رون کے جو میلہ ہوتا ہے وہ شاید ہی اب میں مفیل کر پاؤں گی تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک جہاں بھی رکھے سب کو خوش رکھے آباد رکھے میری تو ان سب بیٹیوں سے ان سب بہنوں سے یہی درخواستے کہ آپ سب بھی دعا کیا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ جس کی بھی مائے بہنیں الگ ہیں دور ہیں تو اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سو معامین اچھا جی تو سہری کرنے کے بعد نماز اور قرآن پک پڑھنے کے بعد میں واپس آ گئی تھی کچن میں اور کچن میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے دہی جمع کے رکھنا کیونکہ دہی مجھے واپس اب کپتار میں چاہیے ہوتا ہے رائتہ وغیرہ بن رہا ہوتا ہے دہی بلے بن رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے تو لازمی دہی چاہیے ہوتا ہے نہیں تو کوئی بھی مجھے ریسپی بھی شوٹ کرنی ہے یا اس کے علاوہ مجھے کھانا بھی بنانا ہے تو دہی کی ضرورت پڑ جاتی تو میں باہر سے نہیں لیتی ہوں یہ نا پھر نے مجھے خلاور دیا ماما وہ تجھو پاس میں کا تیتہ نے لے دیا آچھا آچھا چل ماما تالہ لگا دے لک کر دیں گے چلو بٹا میں تو بی بی ہوتے جالا آپ تو گوڑ ہو آجو جی کیا رہ گیا ہاں جی ہاں جی دیکھ رہی ہیں چمکا کے لائے آج تو آپ کیا بول رہے ہیں آپ میں تو سوتا نہیں ہوتا مجھے نین نہیں آلی تھی ہونا چاہیے تھا نا مجھے نین نہیں آلی تھی گنے بی بیو نین نہیں آلی تھی ابھی ابھی میں نے اب تعلوم پر شو لیا تھا مجھے نین نہیں آلی تھی ہاں بس ابھی ہوریں سوا آٹھ کیا آ گیا آچھا جی ابھی ہو رہے ہیں سوا آٹھ اور نو بجے کا ٹائم ہے سکول کا تو سکول جو ہے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا سیدھا اور پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے درشاہ نابیہ تیاری تو ان لوگوں نے پھول کی اپنی طرف سے پاکی اللہ مالیہ بتاو کان جا رہا ہے اپل اپل بمیگو اسی نمبر بمیشو اکڑ بکڑ بمیگو اپل اپل بمیگو اسی نمبر بمیشو بمیشو اچھا سہری کرنے کے بعد مالنگ میں میں چلی گئی تھی اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کیونکہ مجھے ان کا ایڈمیشن کروانا تھا سکول میں اور الحمدللہ بچوں تینوں کے ایڈمیشن میں نے کروا دیئے ہیں اور انشاءاللہ میں جلدی شیئر کروں گی کہ کسی سکول میں میں نے کروایا ہے اور کون سہری میں میں نے کروایا ہے اس کے بعد میں آگئی تھی واپس جو مجھے صاحب واپس آنے کے بعد سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے کہ میں سالن وغیرہ جو مجھے بنانا ہوتا ہے سہری کے لیے وہ میں بنا کے تیار کر کے رکھ دیتی ہوں آچہ جی کھانا میں بنا رہی تھی اسی دوران میرا پارسل آ گیا اور یقین کریں یہ پارسل جب میں نے دیکھا ہے نا تو میرا دل خوش ہو گیا یہ بھی میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا کیونکہ میں مارکٹ گئی تھی نا میں مارکٹ میں کافی سرچ کر رہی تھی مجھے نا یہ گلاس کے جو ہیں نا بول چاہیے تھے اتنی زیادہ ان کی پرائزز تھی ظاہر ہے ایت کا سمائے اور ہر چیز نا اب تو مہنگی ہوئی گی ہے بٹ میں نے کہا چلے مارکٹ سے لینے کے بجائے میں کیوں نہ دراز پہ چیک کروں تو جب میں نے دراز پہ چیک کیے تو یہ مجھے لٹ کے ساتھ سلیکون کی لٹ ہے اور کالٹی اس کا جو ٹیکسٹر ہے یقین کریں اتنا کوئی سمودھ ہے اتنا کوئی بھاری ہے یہ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا سا ہے بہت بھاری اس کا جو بالز ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بھاری بھی بہت ہے اور ان کا جو لٹ کا جو ٹیکسٹر ہے نا وہ بھی بہت زیادہ پردست ہے اور یہ جو مجھے ملا تھا تین کا سیٹ تھا یہ تین کا سیٹ مجھے مل گیا تھا ڈیلیوری ملا کے 1154 کا مطلب 1154 اپے کے یہ تین مجھے ملے تھے اور جب میں مارکٹ میں دیکھ رہی تھی تو مارکٹ میں ایک بھول مجھے لگ بھک پندرہ سو کے قریب مل رہا تھا کم سے کم بھی بارہ سو کا تو یہ دیکھیں تین چیزیں مجھے ایک ساتھ مطلب تین بھول جو ہیں مجھے ایک ساتھ مل گیا اور ان کے سائز بھی جو انہیں سٹینڈر سائز ہے بڑے ہی کوئی کمال کے اور بڑے ہی کوئی اچھے وی آئی پی مطلب کانچ بھی جو اس کا بارک نہیں ہے اچھا موٹا اس کی لیئر ہے بہت اچھے سے یہ تین کا سٹ مجھے مل گیا اس کا بھی لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی کیونکہ میں نے کافی زیادہ چیزیں جو آرڈر کر کر کے منگوائی بھی تھی تو میں نے کہا اب میں آپ کو آہستہ آہستہ نا ساتھ ساتھ لنک شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اگر آپ لوگ انٹسٹیڈ ہو اگر آپ کچھ اس طرح سے سرچ کر رہے ہیں اور کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو لنک پر لازمی کلک کریں اور لے نہ لیں بھائی دیکھ تو نہیں وہ والی مثال ہو جاتی ہے تو ایک بھر لنک پر ضرور کلک کریے گا اور جا کے دیکھئے گا اچھا جی اس کے بعد مجھے چاہیے تھا کچھ سامان گھر کے لیے اور کچھ مجھے شوٹ کے لیے چاہیے تھا تو میں نے اپنے ہزبنڈ سے سامان منگوالیا تھا اور سامان میں سب سے زیادہ جو میرے گھر پر آتے ہیں آپ یقین کریں آلو یہ آلو تو ایسی سبزی ہے نا جو مطلب میرے گھر میں یقین کریں آپ مہینے کے کوئی پندرہ بیس کلو تو آئی جاتے ہیں پہلے تو میں تین کلو آلو لیتی تھی میرے مہینے بھی نہیں ختم ہوتے تھے جب میرے بچے چھوٹے تھے بٹ اب جو بچے میرے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور انہیں ہر ٹائم فرنچ پرائز چاہیے ہیں اور لیس وغیرہ بھی ظاہرے بائیکوٹ کیا ہوتا بچوں نے تو میں اس لیس بھی جو ہے نا گھر میں ہی بنا کے دے دیتی ہوں اچھا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیلر اب آپ بولیں گے کہ بھئی میں تو دراز کی پرموشن میں ہی لگ گئی آپ کیا کروں بھئی چیزیں ہی کوئی اتنی مزے دار اتنی کوئی مزے کی چیزیں ہیں نا تو پھر میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اچھا مجھے پیلر چاہیے تھا کراچی میں اچھلی میرے ساتھ ہوا یوں تھا کہ میرے گھر پر دعوت تھی اور وہاں پہ بھی ہم آلو ہی چھل رہے تھے تو آلو کے کچھرے میں میرا پیلر جو تھا وہ چلا گیا تھا تو اس کے بعد سے میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے مل جائے ایک میں نے منگوایا بھی تھا پر وہ مجھے سمجھ نہیں آیا then میں نے یہ دراز پہ دیکھا اور میں نے ہی منگوا لیا یہ مجھے ملا تھا i think so اس کی پرائز مجھے یاد نہیں ہے اس کا بھی لنکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں ہی ان کے پرائزز وغیرہ بھی منشن کر دوں گی اور یہ تین طرح کی cutting کر سکتا ہے مطلب slice بھی کر سکتا ہے اس کے julien بھی cut کر دیتا ہے وہ بڑے ہی اچھا ہے اور ساتھ میں اب آپ یہ فرنچ پرائز جو cutter دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے دراز سے order کیا تھا اور یہ تو میں نے کہا 200 something کا تھا مجھے اب یاد نہیں کافی ٹائم پہلے میں نے اسے order کیا تھا جب میں دراز 11-11 کی series shoot کر رہی تھی اس کے لئے تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ series بھی تو اس کا بھی لنکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہ میری دراز کی series دیکھئے گا کہ اس کے اندر میں نے کتنی ساری چیزیں جو ہیں order کی تھی 11-11 sell میں 12-12 sell میں تو کیونکہ جب دراز پہ sell لگی ہو نا اور آپ ہم عورتوں کو تو ویسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم عورتوں کو کتنا مزہ آتا ہے نا جب sell لگی ہو کہیں پر وہ شاپنگ کرنے میں بڑا ہی کوئی مزہ آتا ہے تو اس لئے دراز کی sell سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں یقین کریں جب sell ختم ہوتی اس کے پاس جو ہے prices اتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کہ بندہ لینے کا سوچ ہی نہیں میں تو یہی کرتی ہوں کہ بھائی جیسے ہی sell لگ رہی ہوتی میں تنے جزار کر رہی ہوتی جلدی سے دراز پر sell لگ جائے میں اپنے کارڈ میں چیزیں جمع کرتی رہتی جب sell لگتی میں فوریس آرڈر کر کے مگوا لیتی تو یہ دیکھیں یہ لیز جو ہے میں گھر میں ہی بنا کے اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں ساتھ میں یہ کرنکل فرینچ پرائز بھی دیکھیں کتنے کوئی زبردست قسم کے تیار ہوتے ہیں اور بچے جو یہ بہار جتنے مہنگے مہنگے پیکٹس کارید دیتے نا اب مجھے ضرورت نہیں ہوں وہ پیکٹس کارید نہیں کی کیونکہ میرے پاس یہ کرٹر ہے اور میں آرام سے اپنے بچوں کے لیے گھر پر یہ کرنکل فرینچ پرائز تیار کر لیتی ہوں تو اینی وی سب کے لنک سب کے پرائزز میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگوں نے جا کے لازمی دیکھنا ہے ایک بار کلک کر کے ضرور وزٹ کرنا ہے میرے لنک کے ذریعے ٹھیک ہے آگے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں گی اس ویلوگ میں نہیں انشاءاللہ آنے والے دو تین ویلوگ کے بعد کہ ایک خوشکبری ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے تو جی اب یہاں پہ آ گیا تھا افتاری کا ٹائم اور آج افتاری میں میں بنا رہی تھی اپنے بیٹی کے لیے پیزا اس نے فرمایش کی رات میں کہہ رہی تھی بلکہ کہ پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں نے کہا اپنے حضبن سے کہ بہار سے مطلع ہے بھائی میں گھر میں بنا دوں گی جب ماسٹر شیف گھر میں موجود ہے تو کیا ضرورت ہے بہار سے لانے کی کیونکہ بہار سے دیکھیں آپ جو بھی وہ بہار سے آپ لے رہے ہیں تو جنگ فوڈ میں ہی آ جاتا ہے ہوتا تو یہ گھر کا بھی جنگ فوڈ ہے بڑک ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے تو اس لیے بے فکر ہو کے آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بس میں پیزا دو تیار کر رہی تھی پیزا دو کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا تھا ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالا تھا ون ٹی بلی سپون شگر ڈالی تھی ساتھ میں میں نے ون ٹی بلی سپون اس ڈالی تھی دو ٹی بلی سپون آئل کے لیے تھے اور ایک سے سوا کپ نیم گرم پانی یہ تینوں چیزیں لے کے ہم نے اچھے سے اس کو مطلب گوننا ہے اور اس کے بعد اس کو رائز ہونے کے لیے لگ دینا ہے تو بس ہماری پیزا جو دو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور یقین کریں بڑی کوئی اچھی یہ مجھے اچھا مل گیا بڑے مجھے خوشی ہوئی اور میں نے تو بڑا نا اسے سجا کے رکھا ہوا اپنے پاس کیونکہ مجھے اتنا زیادہ یہ نا باؤل پسند آئے اچھا جی اور اس کے بعد میں ہم نے بنانے تھے اپنے ہزبنڈ کے لیے آلو والے پیٹیز کیونکہ کراچی میں ہم آلو والے پیٹیز بڑے شوق سے کھاتے تھے ہمارے گھر کے سامنے ہی نا بیکری تھی بٹ وہ اب تو ظاہر ہے کراچی میں نہیں ہم آگئے ہیں ہم لاہور تو میں نے کہا ہزبنڈ میرے مس کر رہے ہیں تو چلے میں گھر میں خود انہیں بنا کے دے گی تو بس دیکھیں یہاں پہ میرا پیزا بھی تیار ہو گیا ہے آلو والے پیٹیز بھی میرے تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں میں نے بنا لیے تھے دہی بھلے اور یہ تو شاید آپ نے میرے شوٹ پہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی ریسیپی میں نے شیئر کی تھی میٹے کی اور اگر نہیں دیکھئے تو جلدی سے جا کے میرا شوٹ بڑی کوئی زبردست قسم سے ایزی طریقے سے میں نے یہ میٹھا تیار کیا تھا تو بس یہ دیکھیں جو آپ پیٹیز دیکھ رہے ہیں یہ پیٹیز بھی میں نے چولے کے اوپر تیار کیے تھے بڑے اچھے تیار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی میں جلدی جلدی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ آپ سو کہ آپ کو اچھی لگ رہے ہوں گے آج کا ولوگ اچھا یہ ولوگ تو میں اینڈ کرنے لگی تھی یہاں پہ اور اس کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی میری بیٹے کی بڑے تو میرا بیٹا کب سے انتظار کر رہا تھا پاپا نہیں آئے پاپا نہیں آئے میں نے کہا پتہ نہیں کیوں یہ یاد کر رہا تھا کیونکہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا نہیں تھا سیلیبریٹ ہم نے کرنا تھا ایت کے سیکنڈ دے اور سیکنڈ دے سیلیبریٹ اس لیے کرنا تھا کہ میری نن کی دعوت ہے سیکنڈ دے پہ وہ میرے گھر پر آئیں گی تو میں نے کہا جب سب جمع ہوں گے تو میں اپنے سیکنڈ دے پہ ہی اپنے بیٹے کی برڈے بھی سیلیبریٹ کر لوں گی تو بس اس لیے ہم نے سیلیبریٹن تو کرنی نہیں تھی بٹی ہے کہ ہزبنڈ آتے ہوئے کیک لے کے آگئے تو بس چل دی سے ہم نے کہا چلنجز لگا دیتے اور یہی بھی میں نے کلپنا شورٹ اور اپنے دوستوں میں اپنی فیملیز میں شیئر ضرور کیجئے گا اور ان بکس میں ان بکس کہہ رہی ہوں کمیٹس میں اپنے اظہارے رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی ایت کے نئے تازہ ترین ولوگ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی